السلام علیکم گائز کیسے ہیں آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں ہم بسکس کرنے والے ہیں آپ اپنی شارٹ ویڈیو کو پی سی سے کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جن دوستوں کو موبیل پر کریئیٹر شارٹ کا آپشن نہیں آتا وہ لوگ اپنے موبیل سے کس طرح سے شارٹ ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک منٹ سے کم جو ویڈیو ہوتی ہے وہ شارٹ ویڈیو کہلاتی ہے لیکن یہی کافی نہیں ہے شارٹ ویڈیو کو ایک الیدہ کرائیٹری ہے اور اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ کونسی ویڈیو شارٹ ویڈیو کے لیے الیجیبل ہوتی ہے اور جب آپ نے شارٹ ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے آپ نے کونسی بیسٹ پریکٹیسز کرنی ہے تک کہ آپ کی شارٹ ویڈیو وائرل ہو جائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو ایند تک دیکھنا ہوگا تک کہ آپ بھی اپنی شارٹ ویڈیو کو اچھے سے اپلوڈ کرسکیں اور زیادہ سے زیادہ ویوز آسل کرسکیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل ایکن کو اٹھ کر دیں تک کہ میں جو بھی نئی ویڈیو پوسٹ ہوں اس کا نوٹرکیشن آپ کو سب سے پہلے آجائے پھر چلتے ہیں آئی کے ٹوپکز بغیر ٹیمیسٹ کی موسیقی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ اپنی شارٹس کو پی سی سے کیسے اپلوڈ کرسکتی ہیں شارٹس ویڈیو کو پی سی اپلوڈ کرنا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور ساتھ ہی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ شارٹس ویڈیو کے لیے الیجیبیلٹی کرائیٹ ایریا کیا ہے اور ساتھ جب آپ نے شارٹس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے تو آپ نے کون کون سی بیسٹ پریٹسز کرنا ہے کہ آپ کے ویو زیادہ سے زیادہ ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ شارٹس ویڈیو کا الیجیبیلٹی کرائیٹ ایریا کیا ہے کون سی ویڈیو شارٹس ویڈیو میں اکاؤنٹ ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ایک منٹ سے کم ویڈیو شارٹس ویڈیو میں اکاؤنٹ ہوتی ہے لیکن یہی کافی نہیں ہے یوٹیوب اس ویڈیو کو شارٹس سیکشن میں لے کے آتا ہے جو ایک منٹ سے کم تو ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہ ورٹیکل ہوتی ہے ہوریزنٹل ویڈیو جو ایک منٹ سے کم ہوگی وہ شارٹس میں نہیں اکاؤنٹ ہوتی ہے شارٹس ویڈیو کے لیے ایک منٹ سے کم اور اس کے ساتھ ورٹیکل مطلب موبائل سائز ویڈیو کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کی ویڈیو دونوں کرائیڈیو پر پورا اترتی ہے دین وہ ویڈیو یوٹیوب کے شارٹس سیکشن میں آئے گی میں آپ کو اپنی کمپیوٹر سکرین پر لے کے چلتا ہوں اور آپ کو شارٹس اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں اور بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے موبائل سے بھی اپنی شارٹس ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کریٹر شارٹس کا اپشن نہیں آرہا اور کہاں سے آپ کو شارٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے آئیے کون سی بیسٹ سیٹنگ ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پر بتانے والا ہوں ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھئی ہے ہم کمپیوٹر سکرین بھی چلتے ہیں اور میں آپ کو یہاں سے شارٹ ویڈیو کو اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے یوٹیوب کو اپن کرنا ہے اور جیسے یوٹیوب اپن ہو جائے گا جیمیل آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یوٹیوب سٹوڈیو پہ جانا ہے تو جب ہم یوٹیوب سٹوڈیو پہ چلے جائیں گے شارٹ ویڈیو بھی آپ نے ویسے ہی اپلوڈ کرنا ہے جیسے آپ نارمل ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں create پہ کلک کرنا ہے upload ویڈیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ selected files پہ کلک کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے وہ files سیلیٹ کرنی ہے جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو میں نے اردی ایک ویڈیو بنا گا رکھا ہے ویڈیو اپلوڈ کا آپ نے بھی پہلے سے ویڈیو بنا لینا ہے vertical and ایک منٹ سے کم ہونے چاہیے اس کو میں اپلوڈ کرتا ہوں ویڈیو اپلوڈ ہو رہا ہے اب یہاں پہ اپنے ٹائٹل لگانا ہے شارٹ کے لیے آپ نے ٹائٹل تین یا چار ورڈز کا لگانے سے زیاد نہیں لگانا کیونکہ وہ شارٹ ویڈیو جو موبائل میں شو ہوتی ہے اس کا اگر ٹائٹل آپ اس سے بڑا لگائیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا اب یہ میرے چار ورڈز کا ایک ٹائٹل ہے میں نے آرڈی کیورڈ ہنٹ کر کر رکھے ہیں آپ نے بھی اپنے شارٹ ویڈیو کے لیے کیورڈ ضرور ہنٹ کر کر رکھے ہیں کیونکہ کیورڈز آپ کی شارٹ ویڈیو کو بہت رینکنگ دیتے ہیں اب یہاں سے میں یہ کیورڈ کپی کرتا ہوں اور ٹائٹل میں لگا دیتا ہوں ٹائٹل میں میں نے یہ کیورڈ لگا دیا شارٹ کی بھی ڈسکرپشن ضرور بنا نہیں کیونکہ ڈسکرپشن میں اپنے کیورڈ کو یوز کرنا ہے کیسے بنانی ہے یہ جو میرا مین کیورڈ ہے اس کو میں قابل کرتا ہوں یا اس کے علاوہ میں اور کوئی کیورڈ یہاں سے اٹھا لیتا ہوں شارٹ سائرسن لوڈنگ میتھڈ فری ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں سے لے لیتا ہوں اور یہاں پر میں یہ رائٹڈ آٹمی ایک ٹول ہے یہاں سے آپ یوٹیو کے ڈسکرپشن آرام سے وان کلک میں بنا سکتے ہو تو یہاں سے میں نے ویڈیو ڈسکرپشن کو سیلٹ کیا یہاں پر اپنا کیورڈ ڈالا اور ویڈنٹ ایک اور رائٹ فارمی پر اب یہاں سے مجھے جو ڈسکرپشن ملے اس کو قابل کر کے میں ڈسکرپشن میں لگا دوں اب یہ مجھے ڈسکرپشن ملی اس کو میں قابل کرتا ہوں اور اس کو اپنے یوٹیوب میں لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میری ڈسکرپشن ہوگی اس کے بعد یہاں پر آپ نے ہیش ٹیک ضرور اس کے بعد ہیش ٹیکیس ڈبتنے کرنے ہیں اب اس کے لئے آپ نے کوئی انہوں کے پلیلیسٹ ضرور بنا رہی ہے کیونکہ میں جتنی بھی ایڈسن شارٹ کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کے میں نے پلیلیسٹ بنائی ہے یہ آپ نے ضرور بنا لینی ہے اس کے بعد نیچے آنا یہاں پہ اگر آپ کی شارٹ کیڈز کے لیٹڈ ہے تو یہ آپ نے ضرور سلیٹ کرنا ہے اگر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے ٹیگز ضرور لگانے ہیں اب میں نے ٹیگز جو ہے ہنٹ کر کر رکھے ہوئے کیسے آپ نے ٹیگز کو انٹ کرنے ہیں پلیلیسٹ کا لنک آپ کو یوٹیوب ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کے آپ نے اس پوری پلیلیسٹ کو دیکھنا ہے اور وہاں سے ٹیگز کا ہنٹے کی ویڈیو ضرور دیکھنا ہے اب میں جلدی سے اپنے سارے جو ہے نا ٹیگز لگا لیتا ہوں کیونکہ ٹیگز آپ کی جو شارٹ سے اس کو بہت زیادہ رنگ کرتے ہیں یہ آپ نے ضرور کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں واپ اباں ٹیگز لگا تمہ jin потом یہاں میں نے اپنے سارے ٹیگز لگا لئے اب نیچے ہے کامانٹس کی سیٹنگ کا آپ یاوہے آپ کے چینل مونٹیز ہے تو یہاں سے اون کرلے اگر نہیں ہے تو یہ آپ کے option نہیں آئے گا میں mandate boater کو یونک کرتا ہوں ویسے اپنے آرے ایڈ 있고 آپ نے شшееے انٹیاز ξونگی ویسے پر لے ویسے اونلی پہ کلک کرتا ہے اور اگر مخرج کرنے اور اس کے بعد نیکس پہ کلک کر رہا ہے اب یہاں پہ سب ٹائٹل کا اپشن آ رہا ہے تو یہ آپ نے لگا لینا ہے اچھے سے لگائیے گا ضرور لگائیے گا اور نیچے اند سکرین یہ نہیں لگتے شارٹ پہ اور آپ اپنا کارز لگا سکتے ہو کارڈ آپ نے ضرور لگانا ہے کسی بھی ویڈیو کو اس ویڈیو کے لیٹڈ اور میں نیچے اپنے ایڈسنس کی ویڈیو کو کوئی بھی کارز یہاں پہ لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے لگا دیا اور ویڈیو کو تھوڑا سا انڈ پہ لگائیں اس کو میں یہاں سے اٹھا کر ویڈیو کے انڈ پہ لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ٹائپ کار دے تو watch next اور ٹیزر ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شارٹس دلو کا آر اڈی اور ٹائٹل شارٹس ہی ہوتا ہے تو یہ اتنے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھنے یہاں پہ لکھتے ہیں تو adsense loading ٹھیک ہے اس کے بعد save کر دیں اور اس کے بعد next پہ کلک کریں پھر next اور یہاں پہ اپنے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے ہوتی ہے اس کو پہلے ایک یا دو گھنڈ کے لیے انلسٹڈ کرنا ہوتا ہے پھر اپنے ویڈیو کو پریویو کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کے آپ نے اس کو پبلی کے لیے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کا مونٹیزیشن کے وال ایسے کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو یوٹیوب پہلے بتا دیتا ہے تاکہ پبلی کے لیے ویزیبل ہونے سے پہلے آپ کو اس تشیو کا پتہ چلے تو mostly سارے یوٹیوب پر انلسٹڈ ویڈیو کو ہی ریکمینٹ کرتے ہیں اور ساتھ یوٹیوب یہی کہتا ہے کہ آپ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں پہلے اس کو انلسٹڈ اپلوڈ کریں پھر اس کو بعد پبلی کے لیے ایک دو گھنٹے کے بعد اب میں اس کو انلسٹڈ اپلوڈ کر دیتا ہوں اور آپ کو اپنے کانٹن میں جائے کہ اس کو دوبارہ پبلی کے لیے کر کے دکھاتا ہوں save پہ کلک کر دیں کانٹن میں جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے یہاں پہ انلسٹڈ ہے ٹھیک ہے تو فارجمبل آپ یہ سمجھیں کہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو یہاں پہ چیک کریں کہ میری ویڈیو میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے مونٹیزیشن آن ہو چکی ہے رسٹکشن آن آ چکی ہے اور یہاں پہ ایڈیو پہ کلک کر کے اپنا ٹائٹن اس کے پاس ڈسکرپشن اس کے پاس کیورڈز وگیرہ ٹیکس وگیرہ سارے اچھے سے چیک کر لیں اور اس کو پبلیکلی ویزیبل کرنے اب فارجمبل ایک انٹر سے زیادہ ہو گیا اب اس کو پبلیکلی کرنے لگوں پبلیش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میری ویڈیو پبلیش ہو چکی ہے اور اگر کسی نے اپنے موبیل سے اپلوڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ 3 ڈاٹ پہ کلک کر کے اپنے موبیل کو ڈیسٹرپ ورزن میں لے کے جائے پھر سیم میتھوڈ کو یوز کرتی ہے ٹائٹرل ڈسکرپشن کیورڈز لگا ہے کارڈز لگا ہے اس کو اپلوڈ کر دیں سیم میتھوڈ کے ساتھ اس طرح سے اپنے موبیل سے اپلوڈ کر سکتے ہیں آئی ہوپا آپ کو سمجھ جائے کہ اس طرح سے آپ ایک شارٹ ویڈیو کو بیسٹ پریکٹس سے یوز کرتے ہوئے اپلوڈ کر سکتے ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو پوست کروں اس کا نوٹوکیشن آپ کو سب سے پہلے آجائے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ